اس ویڈیو میں جس ڈرگ کا میں ریویو کر رہا ہوں اس کا نام ہے پروجیسٹیرون میکرو نائزڈ پروجیسٹیرون خاص کر کے خواتین کیلئے میڈیسن بنائی گئی ہے مختلف طرح کے برینڈز میں یہ اویلیبل ہے ٹیبلٹ میں آتی ہے کیپسولز کی فارم میں آتی ہے اور صرف خواتین اس کو استعمال کرتی ہیں مرد حضرات اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس میڈیسن کا تعلق خواتین کے ہارمون سے ہے اچھا یہ کرتی کیا ہے خواتین کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے پروجیسٹیرون کبھی کبھی اس ہارمون کی کمی آ جاتی ہے تبھی اس کوئی استعمال کیا جاتا ہے یا دوسری چیز پریگننسی کے دوران بھی خواتین کو پروجیسٹیرون پرسکرائب کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے ایک تو یہ بریسٹ کے جو گرینڈ ہوتے اس کو یہ ڈیویلپ کرواتا ہے خواتین میں یوٹرس کو ڈیویلپ کرواتا ہے اور پریگننسی کو مینٹین رکھتا ہے اب یہ سو میلی گرام اور دوسو میلی گرام میں اویلیبل ہوتی ہے اچھا اس کی علاوہ کچھ خواتین کے مسئلے مسائل ہیں جیسے یوٹرس میں ایک وال ہوتی ہے انڈو میٹریل اس کی کبھی کبھی ہائپرپلیزیا ہو جاتا ہے وہاں پہ تو اس کو روکنے کے لئے بھی پروجیسٹیرون بہت یوسفل ہے اس کے علاوہ خواتین میں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے ایمینوریا کا کہ جب ان کو پریگننسی نہیں بھی ہوتی لیکن اس کے بعد بھی ان کے پیریڈز وغیرہ نہیں چل رہے ہوتے یعنی پیریڈز ان کے نہیں آتے اب یہ ایک مسئلہ ہے ان کے ریپروڈکٹیو سائیکل کا تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لئے تقریباً چار سو میلی گرام کی گولی رات کے وقت دی جاتی ہے تقریباً دس دنوں تک دی جاتی ہے تو یہ مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے اچھا کچھ سائیڈ ایفیکٹ لوگوں نے شکایات کی ہیں کہ ان کو ہیڈیک بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے بریسٹ میں بھی بڑی ٹینڈرنس آ جاتی ہیں سخت سے ہو جاتے ہیں پین فیل کرتے ہیں سر بھی چکراتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور ڈپریشن سا فیل کرتے ہیں کبھی کبھی تو کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں بیماریاں ہو گئی ہیں ڈیزیز وغیرہ ہو گئی ہیں بہرحال یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو دیکھیں خواتین کا اپنا ایک آرگوڑ پروڈسٹیرون اسی کو میڈیسن فارم میں دے رہی ہیں لیکن پھر بھی اگر کسی کو مسئلہ ہو رہا ہے تو اپنے گینیکولیجسٹ سے مشوارہ کیجئے گا اور کوئی بھی بات ہو تو گینیکولیجسٹ کے مشوارے کی مطابق ہی اس پہ عمل کیجئے گا ہم سے کوئی بھی سوال ہوگا تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں چھوٹی سی ایک گزارش کروں گا چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں شکریہ